اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی نجو جھاڑو علی چڑھل کا ڈراما آپ لوگ دنوں سے دیکھی رہے ہو اس کے اوپر میں نے بات نہیں کی بہت سا ریکمینٹ اور مطلب میری بہنوں نے بلا کہ اس کے اوپر بات کرو کیونکہ پچھلی بار بھی جب اس نے یہ ڈراما شروع کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو ہم نے جم کہ دھویا تھا نا تو پھر اس نے آ کے دوسرے دن ہی بول دی تھی کہہ رہی نیری فاروق تمزا کر رہا تھا تو وہ بات اس کو پھر سے بولنی پڑیں گی کیونکہ دیکھو لالس تو ہے نا پیٹارہ نے حضبینڈ کی شادی کو لے کے حضبینڈ کی خوب برائیاں کی خوب گالیاں کھلوائی خوب بدنام کی حضبینڈ کو خوب خاندان والوں کو گالیاں کھلوائی اسلام کو گندہ کی سارا کچھ کی اور آج دیکھو اس کے پاس میں کیا نہیں ہے ہے نا گھر گاڑی بنگلہ نوکر چاکر اور ایک چیز ہے اس کے بعد میں آگئی فاطمہ بی بی انصاب بی بی بن کے اور اس کو بھی لوگوں نے دے دی ہے بھائی سیمپتی کیونکہ اس کا کیریکٹر تو پہلے سے ہی سب کو پتا تھا نا یہ دو ڈللہ ہے اس کا کیریکٹر سب کو پہلے سے ہی پتا تھا تو اس کو بھی مل گیا سیمپتی اس نے سوچی میں کیوں پیچھے رہ جاؤں حالانکہ فاطمہ سے پہلے کانٹرورسی یہ لانے والی تھی لیکن جب اس کو گالیاں پڑی ہے نا بھر بھر کے کہ تو سیتارہ کو کوپی کر رہی ہے تو اس کی والی کانٹرورسی لاری ہے تو یہ آکے دوسرے دنی نا سوری بول کے بول دی تھی وہ تو مزاک کر رہی تھے ہم لوگ اور اب اس نے دیکھی کہ بھائی فاطمہ کو اتنے ویوز آگئے اتنے سبسکرائبر بڑھ گئے ان کو اتنے اتنے ویوز آرہے ہیں فنڈنگ ہو رہی ہے تو میں بھی کیوں نہ کروں آپ لوگوں کو یاد ہے اس نے بولی تھی میرے پاس تو پھر کانٹنٹ کا کھجانا ہے میں لے کر آوں گی نا تو پھر کسی کے کانٹنٹ نہیں چلیں گے تو بس یہ وہی لے کر آئی ہے ویسے نجد جھاڑوالی چڑیل جو بول رہی تھی کہ مجھے کمنٹ آتے ہے کہ ہزبینڈ کا پیچھا کرو تو وہ کمنٹ کے نام پہ جو تُو اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے کانٹنٹ بنانے کہ تیرا جو اسکریپ رہتی ہے وہ تُو کمنٹ کے نام پہ وہ اسکریپ پڑتی ہے تو وہ کمنٹ بھی تو کبھی شو کر آیا کرنا کتنی بڑی جھوٹی ہے تُو ہاں وہ کمنٹ کبھی تُو مطلب شو کرواتی ہی نہیں ہے نمیشہ تُو کمنٹ 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 بول کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے کتنی گھٹیاں ہو رہتے یار تُو تو اور رہی بات کہ میں نہیں تھی تو بھی وہاں پہ گیا تھا تیرا گھونچوا اور پھر دو بار گیا تھا اور مجھے شاکیز بات پہ ہوا کہ وہ وہاں گیا تھا سبجی لائے تھا میں نے پوچھی کہ سبجی کس کے لیے لائے ہو تو پھر اس نے بولا کہ میں دوستوں کے لیے لے کر آیا تھا یہ وہ تو بھئی تیری شادی کل پرسو میں تو ہوئی نہیں ہے اگر کہ اس کی شادی ہوئی بھی ہے یا اس کی کوئی رکھی ہوئی بھی ہے تو بلکل وہ ڈیزف کرتا ہے بھئی تیرے جیسی گھٹیاں عورت اس کو مطلب تیرے سے کی حالت دیکھ کے جو وہ ہنڈیاں ہلاتا ہے تو بولتی ہے کہ میں چوکی جا رہی ہوں تو سالن بنا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آدمی کا باہر چکر ہو سکتا ہے جو عورت اپنے باپ کو پکڑ کے مارتی ہے اپنے باپ کو گندی گندی گالیاں دیتی ہے اس کے آدمی کی اس کے ہزبینڈ کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ جا کے باہر افیر کرے یا چکر چلا یا شادی کرے آپ لوگ خود سوچو بلکہ اس کے دو فیکس یار تھے جو سلمہ کی جب کنٹرور تھی آئی ہے نا تب ان لوگوں کا بھانڈا فٹا اور ان لوگوں نے اس کے گھر میں جو ڈیرہ ڈال کے بیٹھے تھے نا وہ بند کر دیے ورنہ اس کے تو فیکس تھے دو یہ بیوڑے کو اندر روم میں بند کر دیتی تھی اور ان کے ساتھ میں رنگریلیاں مناتی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا بیوڑا نہیں تھا جب تو یہ بائک پہ کس کے ساتھ میں گھومتی ہے تو تو پہلے تیرا کیریکٹر تو بتا تیرے گھر میں تو بلکہ یہ گھوچوا کو آنا چاہی ہے انصاف مانگنے کہ میری بیوی کا افیر ہے میری بیوی کا لفڑا ہے میری بیوی نے شادی کر لی یہاں پہ تیرا بنتا نہیں ہے تو اگر یہ لے کر آتی ہے نا کنٹروورسی تو تجھے تو جھوٹے پڑنا چاہیے تیرے مو ہی مو پہ سمجھ میں آئی یہاں پہ کنٹروورسی اگر لانا ہے نا تو فاروق کو لانا چاہیے کیونکہ جتنا گندہ وہ خود نہیں ہے نا اس سے دس گناہ آگے تو گندی ہے تو اس سے دس گناہ زیادہ گھٹیاں عورت ہے آئی بڑی تو بولنے علی مجھے شک ارے تیرے ایسی عورت رہے نا تو آدمی چھوڑ کے جاتے ہی ہے تیرے ایسی اور وہ جو انصاف بیوی ہے نا دلے کی بیوی اس کے جیسی اور یہ پٹارا کے جیسی ایسی جب گھٹیاں عورتے رہتی نا جن کے باہر افیر چلتے تو ان کے آدمی پھر کیا کریں گے دوسری شادی تو کریں گے نا گھٹیاں کئی کی یار اس کے یہی ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھو گے نا کہاں دیکھنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا وہاں جا کے دیکھنا ان کو views دینے کی ضرورت نہیں تو ان کا ویڈیو آپ لوگ دیکھو گے نا دن بھر ان کی روٹنگ ایک دم نارمل چل رہی ہے ایک دم سیدھی سادھی تھی روٹنگ چل رہی ہے ساتھ میں کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں مچھلی لے کے آ رہا ہے اور مٹھائی لا کے دے رہا ہے پکرا کتا بلی سب کے ساتھ میں اچھے سے گھل مل کے بات کر رہے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے اور شام کو پھر یہ بیٹھ جاتی ہے رات کے ٹیم پہ حضبین کی برائی کرنے کے لیے اور جس طرح سے ان لوگ اپنے حضبین کو شو کرواتے ہیں کہ بڑا ہی گندہ اور گھٹیا حضبین ہے ان کا ہے ان کے اوپر بڑا جلوم کرتا ہے سوچو اگر جلوم کرنے والا حضبینٹ ہو تو عورت کی ہمت ہوگی کہ وہ بیٹھ کے اس کی برائی کرے ویڈیو بنا کے سوسل میڈیا پہ ڈالے اگر ڈال دیں گی اور حضبینٹ سچ میں اس طرح کا ہے تو وہ تو شاید اس کو پتہ نہیں کیا کر دے ہوئے تو جن کا یہ سین رہتے ہیں وہ لوگ آ کے اس طرح سے بتا تک کہ نہیں سکتے ہیں جن کے ساتھ میں سچ میں ہو رہا ہے نا ان کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ میں یہ سارا کچھ جلوم ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں بتانے سے کہ اگر پتہ چلیں گا کہ میں نے بات باہر نکالی ہے تو مجھے بہت تکلیف اٹھانی پڑیں گی اور ان کے بائلے حضبینٹوں کو دیکھ لو باجو میں بیٹھے رہتے ہیں عورت برائیاں کر رہی ہیں مو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں مسکرہ رہے ہیں لانت تم لوگوں کے اوپر اور پھر ہی لوگ بلتے ہیں ہمارے حضبینٹوں بڑے خراب ہیں ارے بھائی تم لوگوں کی حضبینٹوں کی جگہ کوئی سرم والے حضبینٹ ہوتے ہیں نا ہجددار تو تمہارے مو پہ کیمرہ ہے نا مار مار کے تمہارا مو چپٹا کر دیتے آئی بڑے سیمپتی لینے کے لیے دفع ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے منحوس کہیں کے پورا کے پورا کھاندانی گھٹیا ہے جو دیکھو وہ دوسری سادی تیسری سادی اٹھا اٹھا کے لے کے آتا ہے ارے بھائی جب پتا ہے اسلام میں جائز ہے تم لوگوں کے کھاندان میں نورمل ہے تو کیا جرورت ہے یہ سارا کچھ لانے کی تم لوگوں کو اور کوئی طریقہ نہیں ملا پیسے کمانے کے لیے اسلام کو گندہ کر کے کھاندان کو گالیاں کھلا کے حضبینٹ کو جلیل کروا کے ہی پیسے کمانے ہیں لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اور بول دے نا جھاڑو علی چڑھا کہ تیری اور فاروق کی اس بارے میں بات نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایسے ایسے کرتے ہیں پھر دیکھو ویوز آئیں گے تو پیسے آئیں گے اس میں حضبینٹ بھی راجی ہاں ہاں جا میرے کو گندہ کر دے پھر ہمیں نہ پیسے ملیں گے بتاؤ یہ ساری ڈیل تم لوگوں کی ڈیل بھی نہیں بولوں گی یہ ساری تم لوگوں کی ملی بھگت باتیں ہوئی ہے کی نہیں اب بول تو قسم کھا کے بول کہ تُنے نہیں بولی ہے گھونچو کو تیرے اور تیرے گھونچو نے اس میں ایگری نہیں کیا ہے ارے تُو تو وہ عورت ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو بیچ میں پٹا رہا ہے ایک دن اس کے گھر پہ گئی تھی تو رات بھر اس نے فاروق کو نہیں دکھائی تھی دوسرے دن دکھائی تھی بولی تھی ہم لوگ آئے نا تب تلک کے فاروق بھائی سو چکے تھے تو وہ سو نہیں چکے تھے اس نے اس کو روم میں بند کر کے رکھی تھی بہت زیادہ اس نے دارو پکے آیا تھا نا تو اس کے لیے اس نے اس کو روم میں بند کر کے رکھی تھی تاکہ کیمرے میں نہ آ جائے پٹا رہا کے یا کسی کے سوچو ایسی عورت رہیں گی تو کیا آدمی باہر جائیں گا مو مارنے کے لیے ڈر کے مارے آئی بڑی دوسرے سعادی لے کر آئیں گی تُو ویسے تیرے تُو تو ڈیزف کرتی ہے چاہیے فاروق کو کہ وہ دوسری شادی کرے ترے مو پہ لات مار کے جا کے کہیں اور اپنا گھر بسائے تیرے ایسی عورت ہے تب ہی تو آج وہ اتنا مطلب یہ ہو گیا ہے جرہ دو کوڑی کی اس کی عجت نہیں ہے تُو بولتی ہے میں جاتی ہوں چوکی تُو کھانا بنا یہ تو تُو نے اپنے آدمی کی اوقات بنا کے رکھی ہے لانتی کہیں کی ہم آپ کو بیٹی دیتی ہیں تو آپ جنا اس کو چھوڑ دو اور میری بیٹی سے شادی کر لو وہ بھی ہمارے خاص رشتہ دار ہے کوئی اغیر نہیں ہے اپنے ہی تھے جو پیٹ پر وار کرنے کی کوشش کرتے اور اس نے بتایا جب یہ سعودیہ میں تھی جب اپنے بیٹے کو پیدا کی تھی تو اس کا گھونچ ہوا وہاں ہی تھا پھر وہ وہاں سے یہاں پہ آیا اس کے بعد میں فاروق اس کو کال کر کر کے بولنے لگا کہ مجھے یہ فلانا ریستہ دے رہا ہے دمکانا ریستہ دے رہا ہے کہ وہ تو دو بچے کی ماں ہے تو وہ سعودی میں رہیں گی تمہیں ہم لڑکی دیتے ہیں تو تم شادی کر لو اور پھر یہ جس طرح سے بتا رہی تھی کوئی گیر نہیں تھے ہمارے اپنے تھے پیٹ میں چھوڑا گوپ رہے تھے ارے بھائی تو جب تمہارے گھر میں تمہارے کھاندان میں یہ سارا کچھ نارمل ہے اور یہ سارا کچھ مطلب چلتا ہے بڑی بات نہیں ہے تو پھر یہ جو پیٹارہ نے رونا دونا ڈالی تھی اس کے اندر تو اس کا اتنا سپورٹ کیوں کی تھی جبکہ پیٹارہ نے تو خود رتہ کروائی تھی تو 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 بڑا مطلب اس کو سپورٹ کی تھی کیا ہے ہائے لٹ گئے مر گئے مٹ گئے بڑا جلوم ہو گیا تو یہ ساری باتیں ہیں جو تیری جھاڑو علی چھوڑا ہے اس میں تُو ہے نا پیٹارہ کو بھی ایکسپوس کر رہی ہے اور تُو خود بھی ایکسپوس ہو رہی ہے اور اتنا بھاری نہیں ہے تیرا ہزبینڈ کہ لوگ مر رہے تیرہی رستہ دینے اور سوچو ہی اب جو اپنے ہزبینڈ کی برائی بتا رہی ہے تو اس نے یہی بولی نا کہ پھر میں واپس آگئی وہاں سے اور پھر یہ میرے ساتھ میں صحیح سے رہنے لگے مطلب تُو نے واپس آگے مص تو کوٹی ہوئیں گی اس کو تو وہ سیدھا ہو گیا تو تب اس نے اگر ہزبینڈ کو سیدھا کر دی تھی تو ابھی اس کی حوقات ہے کہ وہ شادی کرے باقی جو رشتے دار ہے وہ پیٹ میں چھوڑا گھوپتے ہیں کہ اس کو مطلب تُو یہ کر رہی ہے ایکسپوس کر رہی ہے فاطمہ کے باپ کو بول رہی ہے جو تیری بہین کے ساتھ میں ہوا تھا ان باتوں کو ٹونٹ کر رہی ہے کہ وہ ایک بچے کی ماں تھی اور رشتے دار ہو کے پیٹ میں چھوڑا گھوپے اور شادی کروا دیئے اپنی بیٹی کا رشتہ کروا دیئے جو بہت چالو ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی بھی وشواس نہیں کرنا اور اس کا ویڈیو بلکل مت دیکھا کرو یار جو بھی ویڈیو دیکھنا ہے نا مجھے بتایا کرو میں اب بھی پہ ڈالوں گی وہاں دیکھا کرو اس کا ویڈیو نہ دیکھا کرو یہ ہے نا صرف اور صریف جھوٹ مکاری دوگلا پنا گیم یہ سب کر کے نا ویوز کھا رہی ہے اور اس کو ویوز دینے کی کوئی جروت نہیں ہے بہت گری ہوئی عورت ہے یہ سوچو یہ پیسے کی اتنی بھوکی ہے کہ اس نے بہین کو لات مار دی بھائی کو لات مار دی باپ کو لات مار دی مطلب یہ کتنا گیم کھیلتی ہے کتنی اس کو بھوک ہے پیسے کی کہ یہ برابر گیم کھیل لیتی ہے وہ عورت جو اپنے فائدے کے لیے اپنے باپ کو گندہ کر سکتی ہے تو ہزبینڈ اس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں کوئی جلوم کر دے اور یہ برداشت کرے آپ لوگوں کو اس بات پہ بھی یقین آئیں گا نہیں آئیں گا کتے کی طرح یہاں پہ فاروق کو خود مارتی تھی اور وہاں پہ سلمہ کو مار کھلاتی تھی جھوڑ بول کے کہ فاروق نے مجھے مار آئے وہ پی کے آتا تھا اور یہ اس کو دھو ڈالتی تھی بیچ میں یاد ہے اس کا مو پورا فٹیلا تھا کون مار کھلایا تھا اس نے خود نے مار کھلائی تھی اس کو اپنے یاروں سے کیونکہ وہ گھر میں کچھ جھگڑا وگڑا کیا تھا یہ ہے ساری سچائی ایسے آدمی کے ساتھ میں یہ رہ رہی ہے جو کہ مار کھا کے بھی چپ چپ بیٹھا ہے اس کی اوقات ہے اس نے ہمت کرنا ہے دوسری شادی کرنے کی تو اس کو ہے نا اس کی اوقات دکھاؤ اس کو ویوز مت دو باقی اس نے خود نے گنوائی کہ اس کے مامو کی دو دو تین تین بیویاں ہیں فاروق کے مامو کی دو دو تین تین بیویاں ہیں فاطمہ کے مامو کی دو دو تین تین بیویاں ہیں سب جنہیں ساتھ میں رہتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ساری کچھ جو اس نے بکواس کی ہے اس ویڈیو میں تو آپ لوگ خود سوچو کہ پھر تو ان کے گھر میں عام بات ہے نا تو جھاڑو علی چھڑائل جب تجھے پتہ ہے کہ سب کی دو دو تین تین بیویاں ہیں سب ایک ساتھ رہتی ہے تو پٹارا کو کس بات کی سمپتی دیتی بھئی تُو نے کہ اس کے ساتھ میں تو بڑا جلوم ہو گیا ہم اس کے ساتھ میں ہیں اس کے ساتھ میں ہم یہ کر رہے ہیں ہم اس کو سمپتی دے رہے کیوں کیا تھا بھائی جب تم لوگوں کے ادھر عام بات ہے تو لوگوں کو بے وقوب بنا رہی تھی وہ اور تم لوگوں نے اس کو بڑاوہ دیا بے وقوب بنانے میں مطلب کہ تم لوگ نے خود نے بھی بے وقوب بنائے آڈینس کو تو پھر تم لوگوں کا یہ جو ڈراما ہے سیکنڈ لاب میریج والا یہ ڈراما تم لوگوں نے کیوں کیے اور تو تو آکے خود ہی پٹارا کی پول پٹیاں کھول رہی ہے کہ ہمارے تو خاندان میں بڑی بات نہیں ہے تو ہمارے میں دو دو تین تین شادیاں ہوتی ہیں تو پھر کیسے بات کی سمپتی لی تھی بھائی پٹارا نے یہ بات کا جواب بھی آکے جرور دینا آڈینس کو بے شرم عورت اب کی اگر تجھے وہ جو تیرا گھونچو ہے بیوڑا وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ سب جنے کی دو دو تین تین شادیاں ہیں تو میں تو خود بھی کر لیتا ہوں تم لوگ ساتھ میں رہنا تو کرنے دو نا کرنے دو اور ساتھ میں رہو نا کیونکہ تم لوگوں کے ادھر تو عام بات ہے جب تم لوگوں کے ادھر عام بات ہے تمہارے ماموں کی چاچو کی سب کی بیویاں ایک ساتھ رہ رہی ہے مرد رکھتے تو پٹارا کے اوپر کس بات کا جھلوم اور پٹارا کے ساتھ تو کاؤسر رہتی بھی نہیں ہے پٹارا کو تو سوتن برداشی نہیں ہے تو کس بات کی سمپتی لیتی بھائی اس نے اور یہی کانٹینٹ ڈیڈی دلے نے بھی اٹھایا یہی کانٹینٹ تو بھی لانا چاہتی ہے شرم نہیں آرہی تجھے تو پٹارا کو کوپی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں بھی یہی والا کانٹینٹ لے کر آؤں اور ویوز کماؤں پھر ہزبین کو بھگل میں گھسا کے رکھ لوں جیسے پٹارا نے گھسائی جیسے فاتیمہ نے گھسائی ویسے تم کو بھی گھسا کے رکھنے کا ہے تو صرف سمپتی تم لوگ پیسہ کمانے کے لیے لیتے ہو اگر اتنا ہی ہمارے پر جلوم ہو گیا ہے تو تم لوگ اپنے اپنے ہزبین کو چھوڑ دو نا پھر سمپتی لو چاہتے تم لوگوں کو سمپتی دے مدد کرے تو بنتا بھی یہ تم لوگوں کا سمپتی لینا سمپتی بھی لیتے ہو ڈالر بھی کماتے ہو وہ ہی ہزبین کے ساتھ میں رہتے ہو اور سوتا نے تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے تو کس بات کی سمپتی بھئی ان لوگوں کو بلکل بھی سمپتی دینے کی جروت بکی دیکھو کہ یہ جس طرح سے اس نے یہ ویڈیو میں بولی ہے کہ یہ رو جو بولتا ہے کہ میں آکے تمہارے سامنے رکھ دوں اس کو لے کر آ جاؤں تو پھر تو بندے کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے مجھے یقین ہے یہ ایسے نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا بھروسہ بھائی آج کل کا اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے جب تمہارے خاندان میں عام بات ہے تمہارے ماموں نے تمہارے باپوں نے ماؤں نے سب اپنے دو دو تین تین شادیاں کیے تو صرف ہزبینڈ کے اوپر تم لوگ اپنا حق کیوں سمجھتے ہو تمہارے باپوں نے بھی تو کیے نا تمہارے چاچووں نے ماموں نے کیے نا تو بلکہ آدمیوں کو چھوڑو تم لوگ خود بھی ایکسٹرہ میریڈ افیر رکھتے ہو یا وہاں موک اللہ کرنے جاتے ہو بتا آؤڈینس کو کہ تُو کھیتوں میں چولستان میں جو تُو ڈیلی چکر مارتی تھی تو کس کے لیے جاتی تھی بائیک پہ تُو کس کے ساتھ گھومتی ہے ہاں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی پہلے بھی کہ یہ اپنے یاروں کے ساتھ میں مست ہے اور وہ اپنی دھگڑنیوں کے ساتھ میں مست ہے دونوں ایک دوسرے کو انگلی نہیں کرتے اس طرح کا ان کا رشتہ چل رہا ہے جیسے پٹارا کا چل رہا ہے اور گونچو برداز کر رہا ہے نا چھوڑ دیا ہے اس کو ہاں تو یاروں کے ساتھ میں رہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پیسہ چھئے بس اسی طرح سے فاطمہ ڈیڈی کا رشتہ تھا اور اسی طرح سے ان لوگوں کا بھی ہے باقی آپ لوگوں نے بلکہ فاروق کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اس کی مطلب بولتے ہیں نا جیسے تھوڑا سی تو پتا چلنا چیئے نا کہ انسان کا اس طرح کا کیریکٹر کا انسان ہے یہ تو فاروق کا تو ہم نے کبھی بھی ہمیں ایک رتی بھر بھی شک نہیں ہوا جیسے ڈیڈی کے اوپر بلکہ ہوتا ہے جھاڑو والی چڑائل کے اوپر بلکہ ہمیں شاہ ساکھ ہوتا ہے گہر مردوں کے ساتھ میں بائیکوں پہ گھومنا کھیتوں میں جانا چولیستان میں جانا ٹھیک ہے اور یہ نام کس کے اوپر رکھ رہی ہے ہزبینڈ کے اوپر میں سے اچھی تربیت ہوئی ہے نہیں ان کو ہزبینڈوں کو گندہ کرنا ان کو گالیاں کھلانا اور یہ بولنا کہ ہزبینڈ بڑے گندے ہیں ہمارے بہت جلومگار ہیں سوچو اگر جلومگار ہزبینڈ رہیں گے تو ان کی اوقات ہے آکے یہ وائٹی پہ ان کی برائیاں کریں اور ان کو گالی کھلانے والے کام کریں تو یہ ساری بات سوچنے والی ہے بھائی باکہ جو ایک بات تو میں بولوں گی کہ تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کہ فاروق نے شادی کر لیا نا تو تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تیرا دل جس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تیرا جس سے افیر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ میں خوش ہے اور فاروق کر لیں گا تو الٹا تیری تو جان چھوڑ جائیں گی ایک بات تو یہ دوسری بات کہ جس طرح کی تو عورت ہے نا اگر وہ جیسے تم نے ڈائلوگ ماری ہے نا کہ وہ بولتا ہے میں سامنے لے آؤں گا تو کیا کروگی تو تو اس کا مو فوڑ کے رکھ دیں گی شاید تو اس کو اوپر ہی پہنچا دیں گی جس طرح کی تو عورت ہے تو جب اپنے باپ کو نہیں چھوڑی نا کسی کو نہیں چھوڑی ہے خاندان میں سب کے اوپر تو ہاتھ اٹھا چکی ہے سب کو گالیاں دے چکی ہے بھائیوں کو بہنوں کو گندہ کر چکی ہے تو سوچو کہ سوتن کا یہ کیا حال کریں گی تو تو زیادہ مظلوم اور معصوم مت بن سمجھے چڑائل ڈائین کہیں کی باقی ان کے بیوکوب بنانے والے ڈائلوگ کہ اگر تم نے کر لی تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی میں اپنی بچوں کو لے کے کہیں چلی جاؤں گی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی تو میں تم کو چھوڑ دوں گی یہی سارے ڈائلوگ پٹھارا بھی مارتی تھی اور دیکھ لو آپ کیا بولتی ہے کہ میں ہزبینڈ کے بنا نہیں رہے سکتی یہی سارے ڈائلوگ فاطمہ نے بھی ماری تھی ڈیڈی ڈالا کہاں دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو اپنے گھر میں وہی فاطمہ کے ساتھ اور یہی سارے ڈائلوگ یہ بھی مار رہی ہے جب ان کا بینگ بیلنس بن جائیں گا نا پھر یہ اپنے ہی ہزبینڈ کے ساتھ میں رہیں گے اور لوگوں کو بولیں گے تم لوگ تو اللو بن گئے ہم نے تو اللو بنا دیا مطلب مو پہ لوگ آ کے سمپتی لیتے پیٹ پیچھے بیٹھ کے ہستے اپنے ڈالر جب گنتے نا تو ہستے کہ کتنا اچھا ہم لوگ اللو بنا رہے نا اوڈینس کو اس طرح کے لوگ آئیے اچھا جی اس کو بڑا پیار آ رہا ہے اپنے ہزبینڈ کے اوپر جو اتنے سالوں سے دو دو تین تین دن کے لیے چولستان میں جا کے رکھتا ہے تب اس کو پیار نہیں آتا ہے آج اس کو بڑا پیار آ رہا تھا اس ویڈیو میں کہ یہ میری طبیعت خراب ہے میں نے ان کو بولی میرے پاس رہو تو وہ بولے نہیں میں جا رہا ہوں میں یہاں جاؤں گا اچھا اتنے بچے پیدا کی پاس رکھ رکھ کے بس نہیں ہوا تجھے اور پیدا کرنا ہے ارے تم لوگوں کی عمر دیکھو تمہارے چھچورے پن دیکھو کیا سکھا رہے اپنی اولادوں کو ارے تم تو ساز بن گئی ہے بے شرم تیرا داماد دیکھیں گا تو سوچیں گا میری ساز کو کتنی خجلی ہے جو سسر کو پاس بٹھانے کے لیے مرے جا رہی ہے اور تجھے شرم نہیں آ رہی ہے یہ ساری بکواس کرتے ہوئے کہ تیرا ہزبینڈ دوسری شادی کے چکر میں ہے ارے داماد والی ہو گئی ہے نا جو تم لوگ یہ کر رہے ہو تو سوچ تیرے سیکھ کے تیرا داماد بھی نہ کرے تیرا ہزبینڈ سے سیکھ کے پتا چلا کہ تیری بیٹی بھی انصاف بی بی بن کے آ گئی وہ بھی آ کے بولیں گی کہ میرے ہزبینڈ نے دوسری شادی کر لی یہ سب سکھا رہی ہے اپنے داماد کو یہ دکھا رہی ہے ارے لکھ دی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر تم لوگ سے زیادہ گھٹیا فیملی گھٹیا خاندان نہیں دیکھے بھئی ہم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھے شوشل میڈیا پر اتنی فیملی ہے لیکن ایسی گھٹیا فیملی اللہ بچائے تم جیسی فیملیوں سے سچ میں چلے ٹھیک ہے پھر ایس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ